السلام علیکم Welcome to Divine Cooking & Baking آج کی ویڈیو جو میں آپ کے لئے دیکھ کر آئی ہوں وہ کسی تعریف کی متاج نہیں ہے اید سپیشل ویڈیو ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی چیکن بریانی کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ بہت ہی سمپل انگریڈینز کے ساتھ کوارنٹین فرنڈلی ریسپی ہوگی ویسے تو اید پر امی کے گھر یا ان لاؤز کے گھر دعوت ہوتی ہے لیکن کرنٹ سرکمسٹینسز کی وجہ سے اس بار اید گھر پر ہوگی تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو یہ ریسپی دوں اور آپ کی اید کو اور بھی سپیشل بناؤں ویڈیو اچھی لگے تھمز اپ کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے وہ بھی فری میں پاٹ میں میں نے پہلے سے آئل لیا ہوا ہے تھری فوتھ کپ اور اس کو میں نے گرم کر لیا تھا اس کے اندر میں نے تین بڑے پیاز کٹے ہوئے شامل کیے ہیں اور وہ پیاز جو ہے وہ تھنلی سلائسٹ ہونے چاہیے یعنی کہ لچھے دار کٹے ہونے چاہیے تو پیاز کو براؤن کرنے کے بعد اس میں سے آدھی پیاز جو ہے وہ میں نکال لوں گی بعد میں استعمال کے لیے تو باقی کی پیاز جو ہے وہ آپ چاہیں تو تھوڑی اور براؤن کر سکتے ہیں لیکن میرے لیے اتنی کافی ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر جنگر گارلک پیسٹ کیا ہے تین ٹیبل سپون تو جب آپ بریانی بنائیں تو آپ نوملی جتنا جنگر گارلک پیسٹ استعمال کرتے ہیں اس سے تھوڑا زیادہ استعمال کریں بریانی کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اس کے بعد میں نے ایک فل چکن لیا ہے اور وہ شامل کیا ہے اس میں اب چکن جو ہے وہ جتنا زیادہ آپ اس کو ان مسالوں کے ساتھ بھونیں گے اتنا ہی زیادہ اس کا ٹیسٹ اچھا ہوگا اس کے بعد میں نے چار بڑے سائز کی ٹیماتر لے کے ان کو اپنی منی چاپر میں گرائنڈ کر لیا تھا وہ ڈالے ہیں میں نے تو ٹیماتروں کو اتنی دیر تک پکائیں کہ جتنی دیر تک ان کی کچھی بو چلی جائے پھر اس کے بعد اپنے مسالیں ایڈ کریں جس میں نمک ہے اس کے بعد میں سورخ مرچیں ایڈ کروں گی اس کے بعد میں دھنیا پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں دھنیا پاورڈر ایڈ کرنے کے بعد میں نے ٹرمریک پاورڈر ایڈ کیا ہے یعنی کہ ہلدی اور ان سب مسالوں کو اچھے طریقے سے ملائیں اور اس کو کور کر کے رکھتے ہیں دو سے تین منٹ کے لیے کوک کرنے کے لیے جب مسالیں اچھے طریقے سے بھون جائیں تو چکن کے آپ جو ہے وہ تھوڑا سا بلکل اس کے اندر پانی ڈالیں یا اگر آپ چاہیں تو ڈالیں اور چاہیں تو نہ ڈالیں اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں کیونکہ چکن کو ہم نے گلانا ہے تو چکن جو ہے وہ تقریباً بیس سے پچیس منٹ لے گا تو گل جائے گا تو اس کو کور کر کے آپ رکھ دیں پکنے کے لیے بیس پچیس منٹ پورے ہونے کے بعد اس کے بعد ہم اس میں یوگرٹ ایڈ کریں گے یعنی کہ دہی ثری فورث کپ تو دہی ایڈ کر جب آپ کریں تو اس کی جو فلائم ہے وہ بالکل سلو کر دیں تاکہ دہی پھٹے نہیں تو دہی ایڈ کرنے کے بعد اس کو پھر مزید بھوننا ہے ہم نے جب تک کہ دہی کی کچھی سمیل چلی جائے تو اس کے بعد ہم اس کے اندر سبز مرچے ایڈ کریں گے سبز مرچے میں نے درمیان میں سے کٹ لی ہیں تو اس طریقے سے چار سے پانچ سبز مرچے آپ اس کے اندر ایڈ کر دیں اور سبز مرچے ایڈ کرنے کے بعد اس کو صرف ایک سے دو منٹ کے لیے ہی بھونیں اور اس کے بعد ہمارا مسالہ بریانی کا ریڈی ہے اتنا سمپل پھر میں نے کرائی کے اندر تیل لیا ہے تیل کو گرم کرنے کے بعد اس کے اندر میں اپنے آلو ڈال رہی ہوں آلو بعض لوگ جو ہیں وہ چکن کے ساتھ ہی گلا لیتے ہیں لیکن مجھے اس طریقے سے فرائی کر کے ایڈ کرنا بہت اچھا لگتا ہے اس سے اس کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے تو آلو کو فرائی کرنے میں جو ہے وہ پانچ سے چھے منٹ لگیں گے کیونکہ وہ گلیں گے نہیں پھر تو پانی لیا ہے میں نے چاولوں کو بالنے کے لیے اس کے اندر نمک اور تھوڑا سا تیل میں نے ایڈ کیا ہے تیل جو ہے وہ چاولوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے کھلا کھلا رہنے میں مدد کرتا ہے تو میرے آلو ہو چکے ہیں اب اپنے آلو کو میں نکال رہی ہوں تو اب جب آلو نکال رہی ہوں تو میک شور کریں کہ اس کی گیس آف کر دیں تاکہ وہ بہت زیادہ براؤن نہ ہو جائیں تو آلو میرے بہت اچھے طریقے سے فرائی ہوئے ہیں لائٹ گلڈن براؤن سائن کا کلر ہے بہت اچھے لگ رہے ہیں اب جو ہے میں اپنے پانی کے اندر چاولوں والے پانی کے اندر گرم مسال لائٹ کر رہی ہوں ثابت گرم مسالہ آپ جو چاہیں ڈال سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا زیرہ کالی مرچیں لونگ اور تھوڑی سی دارچینی ایٹ کی تھی تو وہ ایٹ کرنے کے بعد اس کے اندر میں ساتھ ہی چاول ایٹ کر دوں گی چاول میں بنا رہی ہوں تین کپس جو چائے والے کپس ہوتے ہیں وہ تین کپس میں نے لیے ہیں تو جتنا اچھا پانی ہوگا آپ کا جتنی زیادہ مقدار میں آپ پانی لے کے چاول گلائیں گے اتنے ہی آپ کے چاول کھلے کھلے بنیں گے تو ہمارے چاول ریڈی ہیں اب میں ان کو لیئرز لگاؤں گی بریانی کی تو سب سے پہلے باٹم پہ میں چاول ڈالتی ہوں پھر چاولوں کو اچھے طریقے سے پھیلاؤں گی تاکہ جو پاٹ کا باٹم ہے وہ اچھے طریقے سے کور ہو جائے پھر اس کے بعد اس کے اوپر میں اپنا بریانی کا جو مسالہ ہم نے بنایا تھا وہ ایٹ کروں گی وہ بھی اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے وہ پھیلانا ہے پورے چاولوں کے اوپر ہمارا مسالہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے بلکل اچھے طریقے سے چکن بھی گل گیا ہے اور جب آپ فرائی کر رہے ہوں چکن اس کو اگر آپ اچھے طریقے سے فرائی کریں گے تو بھونتے وقت چکن کی جو پوٹیاں ہیں وہ ٹوٹیں گی نہیں بلکل ثابت رہیں گی بہت اچھی تو آپ پورے اچھے طریقے سے جو ہے وہ مسالہ چاولوں کے اوپر ڈالیں مسالہ ڈالنے کے بعد دھنیا آپ کٹ کے رکھیں وہ مسالہ کے اوپر آپ سپرنکل کریں پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے فرائی جب پیاز کر رہے تھے تو جو آدھی پیاز ہم نے نکالی تھی وہ اس کے اوپر سپرنکل کریں گے اور ساتھ جو ہم نے آلو فرائی کیے تھے وہ ایسے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایک ایک آلو رکھتے جائیں آپ دونوں چیزیں اچھے طریقے سے ایڈ کریں اور پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ ہم اپنی دوسری لیئر بھی بنا لیں گے تو پیاز سپرنکل کر رہی ہوں میں تو پیاز ڈالنے کے بعد ابھی میں اس کی دوسری لیئر بناوں گی اسی طریقے سے آپ نے اس کی دوسری لیئر بنا لینی ہے پہلے چاول اس کے اوپر پھر بریانی مسالہ ڈالنا ہے پھر اس کے اوپر دھنیا سپرنکل کرنا ہے اس کے بعد فرائی کیے ہوئے آلو رکھتے ہیں آپ اور تھوڑے سے چاول بچا کے رکھیں تاکہ پھر وہ اینڈ میں مسالے کے اوپر ڈالیں پھر میں نے گھی لیا ہے اس کو تھوڑا سا میں نے میکرویو میں گرم کر لیا تھا دو ٹیبل سپون وہ میں چاولوں کے اوپر ڈال رہی ہوں اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے چاول بہت کھلے کھلے ہوں گے پھر تھوڑی سی پیاز اور تھوڑا سا دھنیا اور پھر اس کے بعد میں نے ون فورت کپ لیا تھا تو اس کے اندر میں نے تھوڑا سا زافران ڈالا تھا بھگو کے رکھا تھا پھر وہ والا دودھ میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ چاہیں تو فوڈ کلرنگ کا یوز کر سکتے ہیں میں نے بلکل تھوڑا سا بلکل ذرا سا سپرنکل کیا تھا اورنج فوڈ کلر تو بس ابھی اس کو میں دم پہ لگاؤں گی اور میں بہت زیادہ دیر کے لیے اس کو دم پہ نہیں لگاؤں گی زیادہ سے زیادہ پندرہ سے اٹھارہ منٹ کے لیے تو پندرہ منٹ کے لیے میں نے یہاں پہ دم دیا تھا اس کو تو اس طرح کپڑے سے دم دوں گی میں اس کے ساتھ بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے کیونکہ کپڑا جو ہے وہ پانی کو سوک کر لیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی ہیوی چیز رکھتے اور بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو دم پہ لگا دیں تو بارہ سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں واؤ ہماری بریانی بہت ہی اچھی لگ رہی ہے اور اتنے کھلے کھلے چاول ہیں کہ بلکل بھی ایک ایک دانہ اس کا بلکل صحیح نکھرا نکھرا آیا ہے تو ابھی جو ہے میں اس کو آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بتاؤں گی دیکھیں کتنا اچھا کلر ہے بریانی کا تو اس کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں واؤ اتنی زبردست بنی ہے بریانی کہ ابھی موہ میں پانی آ رہا ہے اور روزہ کھلنے میں ابھی آدھا گھنٹہ ہے تو میں نے تھوڑی جلدی بنا لی تھی کیونکہ مجھے اسے بھیجنا تھا تھوڑا اپنے ان لاؤس کے لیے اور تھوڑا سا میری کزن وغیرہ کے لیے تو دیکھیں کہ ہماری بریانی کتنی زبردست بنی ہے اس میں بہت زیادہ مسالے بھی نہیں ڈالے اور اتنی زبردستی بریانی ہماری تیار ہوگی ہے تو آپ اس کے اوپر انڈے بوائل کر کے رکھیں اور ساتھ میں لسی بنائیں اور زبردستی آپ اپنی افطاری کریں تو پلیز میرے چینل کو سپورٹ کریں اور اپنی دعاوں میں خاص یاد رکھیں خدا حافظ مسالے بیانی تیاری بتا ہے گی وگنی دیازہ موسیقا موسیقی